موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا بات بیباخ میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آئین بات کریں گے اپچوناف کے دنگل کی اپچوناف کے پرچار میں اب تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں اتر چکی ہیں بڑے بڑے دگت جو ہیں وہ چوناف پرچار کے لیے اتر چکے ہیں اور اس اپچوناف کو جہاں ایک طرف سے میں فائنل کہا جا رہا ہے لیکن یہاں گھماسان بلکل فائنل کی طرح ہے تین دن بچے ہیں ایسے میں آخری سمیہ میں سب ہی دلوں کے دگت چوناف پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں مکہ منترین نیتیش کمار نے آج اراریا میں دو جن سبھاؤں کو سمبودھت کیا سی ایم کے ساتھ اراریا میں ڈپٹی سی ایم سوشیل موڈی اور بی جے پی پردیش ادھاکش نیتیانند رائے بھی موجود رہے وہیں جہاناباد میں آر جیڈی کے پرچار کا جمعہ نیتا پرتپکش تیجستوی یادو اور ہندوستانی آوام مورچہ کے راشتری ادھاکش جیتن رام ماجی نے سنبھالی ان دگجوں کے علاوہ شرد یادو نے اراریا میں آر جیڈی امیدوار کے پکش میں پرچار کیا تو اب سبھی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ پورا اپنا دمخم لگا چکی ہیں اس اپچناو کے پرچار اپچناو کو لے کر آروپ پرتیارو سب پیٹ رہے پول کھول کا ڈھول اراریا لوگصبہ اور جہاناباد بھب ہوا ویدھانصبہ سیٹوں کے اپچناو کھولے کر گھماسان تیز ہے دونوں پکش جنتا کو اپنے پالے میں کرنے کے لیے جگت لگا رہے ہیں پرچار اپنے چرم پر ہے اس بیچ آر جیڈی نے جیڈی اوپر جہاناباد میں دھنبل سے ووٹ پرہاویت کرنے کا آروپ مڑھا ہے ڈیکھئے پرس بیگا کانٹ ڈیک انہیں سا آسی میں ہوا تھا جس میں تین درزن سے زیادہ پچھرا آتی پچھرا دلیت کا کو جندہ جلا دیا گیا تھا اور اس کے جو ساجس کرتا تھے ان دنوں وہ ایمپی تھے جہاناباد سے کینگ مہندر جی اور آج وہ جدیو کے ایمپی ہیں اور ان کے بھائی امیش سنگھ اوپ بھولا سرما آج جہاناباد کے راج دربار ہوتل میں رکھے اور وہ کروڑوں پیسہ روپیہ جو ہے جدیو کانٹیٹ کے پکش میں پرچار کرنے کے لیے لوگوں کو پرہاویت کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور چناؤ آیو کو ٹھنگا دکھا رہے ہیں RJD کے آروپوں پر NDA کا پلٹوار آروپ ثابت کرنے کی دی چناؤتی وپکش کے آروپ کو ہار کا ڈر بتایا RJD ویدھائک بھائی ویریندر نے آروپ تو لگایا لیکن سمائے آنے پر خلاصہ کرنے کی بات کہہ کر NDA کو حملے کا موقع دے دیا BJP نے کہا کہ جانچ کروالے کوئی بھی آروپ صحیح ثابت نہیں ہوگا جانچی سے نو پتہ چلے گا آروپ صحیح ہے حالانکہ یہ جانچ کا وشہ ہے کہ کون دھنبل یا باہوبل کا استعمال چناف جیتنے کے لیے کر رہا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ نیتہ آروپ لگانے کے بعد پرمان سامنے نہیں رکھتے اور بعد میں خلاصے کی بات کہتے ہیں اس سے پول کھول واسطوں میں کھیل بن کر رہ جاتا ہے امیت کمار Zee Media پٹنا چاہے وہ ستہ پکش ہو یا وپکش یہ لگاتار پچھلے کئی مہینوں سے اگر دیکھا جائے تو بہت بار ایسی باتیں ہوئی ہیں دونوں پکش یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بہت بڑی مہتوپون جانکاری ہے سمائے آنے پر خلاصہ ہوگا لیکن اس کا خلاصہ انتظار لوگ کرتے رہ جاتے ہیں ہوتا نہیں ہے اگر ایسا ہے تو کہتے ہیں کہ اپراد کرنے والے اگر گناہگار ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں تو اپراد کو چھپانے ابھی ایک گناہ ہے وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے خیر ہم چرچہ کریں گے کہ چناؤ پرچار میں جب دھراتل پر اترے ہیں یہ تمام نیتا سبھی پارٹیوں کے تو حقیقت کیا ہے پہلے سے دعوے ہو رہے تھے اپنے اپنے جیت کے لیکن دھراتل پر اب کیا نظر آ رہا ہے ان نیتاؤں کو اس پر ہم چرچہ کریں گے اور چرچہ کے لئے جو مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے آپ کا پریشہ کرا دیں ہمارے ساتھ بیہار سرکار کے منطری پرموت کمار جی جڑ گئے ہیں اس کے علاوہ بیہار سرکار کے ہی ایک اور منطری خرشید عالم صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں آر جے ڈی ویدھائک اور پارٹی کے مکھ پروکتہ شکتی سنگھ یادف جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کانگریس نیتا آزمی باری صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سبھی مہمانوں کا سواگت ہے اس چرچہ میں سب سے پہلے خرشید عالم صاحب ہم آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے ہی شروعات کرتے ہیں ذرا بتائیں کہ اب چکی دھراتل پر جب چناؤ پرچار کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں اتری ہیں اس کے بعد اب کیا لگ رہا ہے پہلے سے دعوے بہت سارے کیے جا رہے تھے لیکن حقیقت میں ورطمان میں اب کیا استھتی لگ رہی ہے پہلے سے اور حقیقت کیا یہ سب لوگ جانتے ہیں یہ تینوں سیٹ جو ہے آپ کو وہ ڈی ایک جیت رہی ہے اس میں کہیں سے ایف وٹ کی جو ہے یہ نہیں ہے اس میں کہیں پوچھنے کی نہ گجائی سے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے یہ تو چناؤ سامنے ہے چناؤ کے سامنے سارے دنیا دیکھے گی کہ اس نے باجی ماری یہ کھنکی جیت ہوئی دوسری دل کے جو لوگ ہیں یہ آر جی ڈی یا کانگریس کیا لے کر اپنے جیت کی بات کر رہے ہیں یہ لڑائی میں ہے کی نہیں یہ ان کو خود سوچنا چاہیے آج بیہار میں جو ہے آج انڈیا میں جو بیہار کے مکہ منتری نتیس کمار ہے نتیس کمار کے ملیوں کو جنتا دیکھ رہی ہے اور ہر چیز سے روبرو ہے یہ بتانے کی بات نہیں ہے یہ تینوں سیٹ پر جو ہے انڈیا کی جیت نشجت ہے اس میں کہیں سے جو ہے لیکن بہت گمبیر ایک آروب بھی لگا ہے ایک بہت گمبیر آروب بھی لگایا گیا ہے ویپکش کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہوتل میں بیٹھ کر کروڑوں روپے کیس رکھ کر اور وہاں پر ووٹ کو پربھاوت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ کون مہا سہ بیٹھے تھے جن کے گنتی میں کلوروں کی بات کی جا رہی ہے کیا وہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کلوروں کے روپیہ باتی جا رہی ہے جب کلور روپیہ باتی جا رہی تھے اُس سمائے یہ لوگ کہا تھے یہ سب دیکھئے یہ ہر ڈوبنے والا آدمی جو ہے اپنے ایک تین کے کا سہارہ لیتا ہے یہ اپنا جو ہے ہار کو دیکھ رہے ہیں سامنے ہار دیکھائی دے رہا ہے یہ وہی لوگ بات کرتے ہیں جن کے پاس کچھ ہے نہیں کچھ بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی میٹریل ان کے پاس نہیں ہے جنتا میں جانے کے لیے کوئی ان کے پاس جو ہے کوئی پوائنٹ نہیں ہے یہ کیول جو دھن بل دھن بل یہ ساری دنیا جانتی ہے بیہار جانتی ہے کہ ہمارے نیتا اور یہ جو ہے بیہار کے مکھیا مانین یہ نیتیس کمار اپنے نیتی آدرسوں کی بات کرتے ہیں دھن بل کی بات نہیں کرتے ہیں چلیے دھن بل کی بات نہیں ہوتی ہے بلکل بلکل ہم آپ کے پاس آتے ہیں ایک بار پھر سے پرمود کمار جی کے پاس چلتے ہیں پرمود کمار جی دھراتل پر اترنے کے بعد واسط وقتہ کیا نظر آ رہی ہے کیونکہ بار بار یہ دعوے تو ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں کہتے ہیں کہ جب آپ چناؤ پرچار میں جاتے ہیں تو آپ کو آبھاس ہو جاتا ہے اور پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے پرمود جی ہماری آواز سن پا رہے ہیں سن رہا ہے سن رہا ہے دیکھئے ہلو ہم سن پا رہے ہیں آواز جا رہی ہے دیکھئے ابھی جو بھائی بیریندر جی بھائی بیریندر جی جن آروپوں کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں بھائی بیریندر ہی جید ہی نہیں بہا گٹ بندن کی تمام وہ تاکتے ہاتاس ہو گئی ہے چونکہ تین پرانت میں جو مہا گٹ بندن کے جو بامپنتی سنگٹن اور کانگریس پارٹی جو پراس ہوئی ہے اس ہاتاسہ میں یہ بھائی بیریندر ہی نہیں یہ مہا گٹ بندن کے تمام چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ رجڈ ہو چاہے وہ بامپنتی سنگٹن جس کی سمرتھن لے کر یہ چلاؤں رہا ہے یہ سبھی ہاتاسہ میں ہے چونکہ ابھی دیش کے سامنے تین پرانتوں کا جو چناؤں ہوا ان چناؤں کے جو پرانت جو جنتہ نے جو مینڈیٹ دیا اور انڈیے اور مانور پردھان منتری ماننیے نریندر بھائی موڈی جی کے پکچ میں دیا اس سے ہاتاسہ ہو کر اب تمام سینٹرل جو مہا گٹ بندن کے نیتہ ہیں وہ اٹ کے پٹ پٹ کے سٹ اسی طرح بول رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی مودہ ہے نہیں کوئی ان کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں کوئی ان کے پاس جنمت مینڈیٹ ہے نہیں تو وہ ہاتاسہ میں کل جو پرنام آنے والا ہے انڈیے کے پکچ میں اس کے پہلے ہی اپنے ہار کو سوکار کر کے اور یہ ایسا بیان منگڑھند کر رہے ہیں چلے ایک بار ہم اس پکشوں سے بات ہی کر لیتے ہیں تاکہ وہ واسطوک جو ستی ہے وہ سامنے رکھ سکے بلکل شکتی آدف جی شکتی آدف جی ایک ذمہ دار میڈیا ہونے کے ناتے مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پکش نے چاہے وہ ستہ پکشوں وپکشوں ہو کسی بھی نیتہ نے اگر آروپ لگایا ہے تو پوری گمبھیرتہ سے میں اسے لیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ آروپ ہیں تو بہت گمبھیر ہیں لیکن یہ آروپ صرف وورٹ بینک کو یا پھر جنتہ کو پربہاویت کرنے کے لیے صرف نہیں لگائے گئے ہوں اس کا کچھ تتھی ہونا چاہیے کیا کچھ ایسا ہے اب عشق جی بھائی برندر جی چناپ پرچار میں گئے تھے اور انہوں نے کیا دیکھا دیکھنے کے بعد انہوں نے باتیں کی ہے میڈیا کے سمکھ چھپنی باتیں رکھی ہیں نسچت طور پر کچھ ان کو سمجھ میں آیا ہوگا کچھ دیکھے ہوگے تب ہی ایک گمبھیر آروپ لگا رہے ہیں میں آتا ہوں دوسرے سوال پر ابھی کئی جو تیس آدھرنی جو تیسا چار جی لوگ اپنا جو تیس بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حتاس ہیں انیراس ہیں نہ حتاس ہیں نہ نیراس ہیں لوگ تنتر میں ہمارا پورا پورا بسواس ہے ہم دو سٹ چار سٹ لا کر کے ہم لوگ ستہ ہاتھ آنے کی کوشش نہیں کرتے رہا سوال دعوے پرتدعوے ہر پارٹیاں کرتی ہے اور انتو گتوہ جنتہ کا جو جنادیش ہوتا ہے وہی سامنے چناپ پرنام کے روپ میں پرنت ہوتا ہے دعوے پرتدعوے لوگ کر رہے ہیں چلا کے بول دینے سے بوٹ بڑھنی جائے گا اور تھوڑی کم بول دینے سے بوٹ بڑھ بھی نہیں جائے گا جنتہ نے میاد جب بنا لیا اور جنتہ نے سوچ لیا ہے کہ بیہار میں کیسی چاہیے سرکار کیسا چاہیے پرتنی دی تو اب لاکھ رنگ روگن کرنے سے ری پیکیجنگ کرنے سے یا پھر بھیجن بار بار بدلنے سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جنتہ بسواس کر لیتی ہے اور اب یہ حتاس اور نراس کون ہے چار سٹ لا کر کر سرکار بنانے والے لوگ بھلے ہی اتصاہ میں رہے ہیں لیکن وہ اتصاہ جو ہے لیکن اس چناؤ کو لے کر چناؤ سے پہلے آروپ تو آپ ہی لوگوں کی طرف سے لگ رہے ہیں وہ لوگ تو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں لیکن آپ کی طرف سے آروپ لگ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے لے کر یہاں تک کی اس شخص کا نام بتایا گیا ہے جو ہوتل میں پیسے لے کر بیٹھا ہے لیکن پھر اگر یہ پتہ ہے تو اس کا خلاصہ کیوں نہیں ہو رہا ابھی سیگ جی میں جنباری کے ساتھ اتنہ ہی کہوں گا کہ جن چیزوں کو بھائی برندر جی نے دیکھا اور انہوں نے دعوے کے شاتھ ان باتوں کو رکھا اگر جو رکھا ہے تو اس میں کچھ سچا ہی ہوگا تب انہوں نے رکھا ہے ہماری جہاں تک بات ہے تو انہوں نے دیکھا ہے ہم نے ان سے پوچھے کہ کیا سچا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے اور ہم دیکھ کر کے تو پرسپسن ہی نہیں بلکہ ان کو کچھ سنگیان میں آئے اب رہا سوال تو اس میں انہوں نے یہ کیوں کہا کہ سمائے آنے پر خلاصہ کریں گے وہ سمائے کا اب چناؤ کے بعد تو سمائے آئے گا نہیں اگر ویروڈھی گلت ہیں تو اب ہی خلاصہ ہونا چاہیے نا تو خلاصہ تو ہوئی گیا نا ایک جکتی کا اساروں اساروں نے نام لہی لیا نا اب کیا خلاصہ کرنے کہتے ہیں نہیں نہیں پرماڑ پرماڑ اب رہا سوال ستہ دھاری دل کے لوگ ستہ دھاری دل کے لوگ اگر مشنری کا درپیوگ کریں گے آپ کو بتانے ویلیشن آف الیکشن آئک بھی ہے اے اچاری سنگتہ کا اولنگن بھی کر رہے ہیں لوگ ڈیلی بھی گیاپن دے رہے ہیں ڈیلی وہاں پر جائے سے نیبدہ نکالے جا رہی ہے یا کہے راجت کا پر تدھر منبل جا کر کے ملا تھا بیہار چناؤا یوگ سے سوال ہے کہ وائلیٹ تو آپ کر رہے ہیں تو وائلیٹ جب کریں گے تو سوال تو کھڑے ہوں گے نا اب ہم جوتیس نہیں نہ ہیں لوگ کے جیسا چلی ٹھیک ہے خرشید عالم صاحب ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس سے پہلے آزمی باری صاحب کی آزمی باری صاحب پہلے آپ سے امپرتکریہ ایک بار لے لیں کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر حقیقت میں دھراتل پر جب جاتے ہیں تو وہاں کیا اس طرح ہتاشہ ہوتی ہے یا نراشہ ہوتی ہے اس لیے آروپ لگائے جاتے ہیں یا کوئی پرمان ہوتا ہے اس کا بلکل پرمان ہوتا ہے ابیشیق جی چناؤں جو ابھی ہو رہے ہیں یہ اپ چناؤں ہمیشہ جب کوئی چناؤں ہوتا ہے مدے پر ہوتا ہے پہلے بار یہ اپ چناؤں ہو رہا ہے بدلی ہوئی پرستیتی میں اس کے پہلے جو چناؤں تھا جو ساتھی تھے جنہوں نے ووٹ لے کے جنتہ کی سرکار بنائی تھی وہ بغر ووٹ لیے ہوئے ستہ میں آگئے اور پوری پرستیتی بدل گئی اب اس چناؤں میں جنتہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جن لوگوں نے دھوکہ دے کر کے ہم ستہ کا ہتھیا لیا اور جن لوگوں نے وہاں جا کر کر کے یہ دکھانے کا کوشش کیا کہ جنتہ ووٹ دے یا نہ دے میں سرکار میں آ جاؤں گا آپ نے دیکھا ہمارے جو منطری تھے بھائی بریندر جی ابھی بول رہے تھے انہوں نے تین راجوں کی چناؤں کی بات کی تین راجوں میں کس طرح سے چناؤں ہوا اور کتنی سیٹ آئی اور کس طرح سے جونٹوڑ کے سرکار بنی وہ بھی آپ کے چینل نے دکھا دیا اور جو راجستان میں اپ چناؤں ہوا مد پردیس میں اپ چناؤں ہوا جو ان کی حالت ہوئی اس کی کوئی چرچہ انہوں نے نہیں کی تو میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں بات کی چرچہ ہونی چاہیے نے جیت کی بھی اور ہار کی بھی اور ہار کے بھی جیت کی ہو جاتی ہے اس کی بھی چرچہ ہونی چاہیے پچھلے سرکار میں انہوں نے جس لوگوں کا ووٹ لیا وہ لوگ اپمانیت محسوس کر رہے ہیں تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ لوگ تنتر کا گلہ گھوڑ دیا گیا ہے اس لیے وہ لوگ اس چناؤں میں بدلہ لینا چاہتے ہیں اور آشا ہی نہیں پن وشواس ہے کہ ان تینوں سٹٹ پر یو پی اے کی سرکار یو پی اے کی اگر ایسا ہے اگر ایسا کانفیڈنس ہے پکشکور لگتا ہے کہ سرکار کے خلاف ماحول ہے تو ہم پھر بار بار وہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک بار آروپ لگانا کہ نہیں سرکار دھنبل یا ستہ دھاری پارٹی کے نیتہ دھنبل کے ذریعے چناؤ جیتنا چاہتے ہیں یہ آروپ ہے دوسری طرف آپ کا کانفیڈنس ہے کہ نہیں چناؤ تو ہم ایسے ہی جیت رہے ہیں ابھی شیخ جی میں آپ ہی سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر کون سی پرسیٹی کی پسلی بار جنتہ نے جن لوگوں کو ووٹ دیا وہ لوگوں کو ہٹا کر کے ایسے لوگ جن کو نکار دیا گیا وہ ستہ میں کیسے بیٹھ گئے نہیں یہ خرشید اور اس کے بات دیں گے میں کس طرح سے وہ ووٹ کی ہے اس لئے ہم سمجھنا چاہتے ہیں ہم اپنی بات نہیں رکھنا چاہتے ہیں اب بھائی برندر جی ایک اچھے ویدھائک ہے وہ سلیے ہوئے ویقتی ہیں کوئی بھی بات کو بولتے ہیں تو گمبیرتا پروت بولتے ہیں اور انہوں نے نام لے لیا کہ فلاں ہوتل میں بیٹھ کے فلاں ویقتی کی دوارہ کیا جا رہا ہے اس سے بڑا پرون پدر کیا ہو سکتا ہے خرشید عالم صاحب نام بھی لیا ہوتل کا بھی نام بتا دیا اے بانڈ بھی بتا دیا خرشید صاحب اور گمبیر آروپ ہیں کہ مطلب سرکاری مشنری کا درپیوگ ہو رہا ہے کھلاسہ ہونے کے باوجود کارروائی نہیں ہو رہی ہے اس طرح کی آروپ ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں جب یہ بھائی برندر جی بہت جیموعار بیٹھتی ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں جو کتنے جیموعار بیٹھتی ہیں اور کیا کیا کر ڈالتے ہیں یہ لوگ کا بھائی برندر جی کا یا آر جیڈی لوگ کا بہت چلے تو یہ بھاگوان خدا پر بھی یہ لوگ آروپ لگانے میں لوگ کو جو ہے آج جو ہے یہ آروپ لگا رہا ہے کہ کلور روپیا باٹنے کی بات ہو رہی ہے تو وہی پر پہلے پرثم ڈیشٹیا وہی پرطورت بلا کر خرشید صاحب آپ کے بھی آروپ بہت گمبیر ہیں شکتی آدف جی کچھ بول رہا ہے شکتی آدف جی دھان بل کی جو بات کر رہا ہے دھان بل کی جو بات کر رہا ہے تو بھائی آپ تو بھائی آپ بکسے سے جین نکالنے والے ہیں آپ جین کو نکلوا لیجیے نا آپ کی تو پرانی اتحاس رہی ہے کہ آپ کے بکسے سے جین نکل کر جو ہے آپ کو سرکار میں بیٹھانے کا کام کرتا ہے ہم تو پرانے اتحاس کو بھی جانتے ہیں پرانے لوگ کو بھی جانتے ہیں پرانی حقیقت کو بھی جانتے ہیں اور پانے والے چاہت کو بھی جانتے ہیں تو وہ جو ہے کہنے لگتا ہے میکنیجم کو بھی سمجھتے ہیں میکنیج میں اسے کیا کیا پراک کیا جا رہا ہے اس کو بیہار کی جانتا دیکھ رہی ہے یعنی آرے بیہار کی جانتا تو دیکھ رہی ہے میکنیج میں جو ہے 1990 کے بات جو ہے 2005 تک دیکھی ہے اور پھر اسی 1990 نہ ہوتا تھا کون پچھتا کہا رہتے ہیں چاہے گی کوئی نہیں جانا چاہے گی ادرمائز کون پچھتا نیہ نہیں آگی آپ آگئے نہیں ارے ہمارے ہی جیسے لوگ تھے آپ کا جو یہ ہے میرے ہی جیسے لوگ تھے کہ آپ کی برستہ آگی کہ ہمارے جیسے لوگ نہیں آتے اگر نبے کا ریویلوسن نہیں ہوتا ادھنائی اقباد کا جس طرح سے اس راج اور دیس میں آگے بڑھا دیکھئے سکتی بھائے دیکھئے سوال یہ بار بار جو کہا جاتا ہے کہ ہم آگئے کون آگیا یہ ساری دنیا دیکھ لی کہ بھائی ووٹ کس کا وہ اب نہیں چلے گا جو سوال کرے گا بکاس کرے گا وہ بھی نیائے کے ساتھ ہم مولیوں کی بات کرتے ہیں چلے مولیوں کی بات ہوتی ہے لیکن وہ چناؤ پرچار میں کیوں نہیں دکھتا نہیں نہیں وہ چناؤ پرچار میں کیوں نہیں پرموٹ جی کے پاس ایک بار پھر سے چلتے ہیں بیہاری سکولک جامنیشن بورڈ کا مولی یا سرام گھوٹا لے بلکل بلکل پرموٹ جی کچھ کہہ رہے ہیں ابھی سیکھ جی ابھی باری صاحب جو ابھی بول رہے تھے کہ نئی پرستیتی جو آتی ہے ابھی بول رہے تھے اپنے صحیح بات بتا رہے تھے کہ نئی پرستیتی جو ہوتی ہے اس کا جنتہ انکرن کرتا ہے تو ابھی نئی پرستیتی تین راج میں جو مینڈیڈ پرابت ہوگا اس کا انکرن NDA کے پکچ میں ہوگا اور NDA کے پکچ میں یہ جنتہ اس کا انکرن کر رہی ہے اور پرانی بات کو بھلا رہی ہے تو نئی انکرن کے حساب سے سنگ انہوں نے مانا ہے کہ نئی پرستیتی میں نئی بیچار ہوگا نہیں لیکن پرموت جی باری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں باری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جیت سنسٹ کرنے کے لیے آپ سرکاری مرشنیری کا دو پیوگ کرتے ہیں سرکار کے مندری ہیں تھوڑا سا اس کو کلیر کر دیجئے کہ تین راجوں میں کس طرح ووٹ پڑا اور کس کو ووٹ پڑا اور کس طرح سرکار میں لوگ بنایا جا رہے ہیں اور خود آپ کس طرح سرکار میں آئے ہیں نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ باری صاحب باری صاحب باری صاحب باری صاحب بیہار پر فوکس کیجئے نا یہ کس بچاتا ہوں کہ آپ ہاں جب بول رہے ہیں تو بیہار کی جنتہ بھی اس کا جواب دے گی ستہ پرس کو اور جنتا اس کا انتران کر رہی ہے اور سلی جی جنتا آج جی چینل دیکھ رہی ہے آپ لوگ کیسے لوگ ہیں جو بیگر جنتا کے سور کیے ہوئے جانمت کی ادھار پرائیں جانمت کی ادھار پرائیں جانمت کی ادھار پرائیں جانمت 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 ہی ہے جانمت کی ادھار پرائیں لوگ تنتر کے تو گلہ آپ لوگ گھوٹ رہے ہیں لوگ تنتر کے تو گلہ آپ لوگ گھوٹ رہے ہیں نی نی تو ہم ایک منٹ پرمو جی اور آزمی باری صاحب آپ دونوں سے ہم اگر یہ کہیں کہ کیا یہ مانا جائے کہ یہ جو چناؤ ہے وہ جنتا آپ کا برا حجر ہوگا آپ کی مانا جائے گا نی نی آزمی باری صاحب پرمو جی پرمو جی پرمو جی ہم یہ پھر کیوں نہ مانے کہ یہی وہ چناؤ کے بارے میں جو چرچہ ہو رہی ہے کہ سمی فائنل ہے یہ جنتا کی بھاوناو کا صحیح پرگٹی کرن کر دے گا کانگریز کانگریز آپ کی سمی فائنل ہے یہ جنتہ کی بھاوناو کا پرکٹی کرن کر دے گا یہ اپچناو شکتی آدف جی کانگریس مکت بھارت ہو رہا ہے بھاری صاحب بلکل بلکل شکتی آدف جی کیا جنتہ کی بھاوناو کا صحیح پرکٹی کرن یہ اپچناو کر دے گا دیکھئے آسا ہے عبیسیق جی چناب میں پرنام آتے ہیں اور پرنام کے آنے کے بعد میں پھر کچھ دل بیٹھتا ہے تو پھر اور پرنام کے اور نتی بدل جاتی ہے ایسا کتہ ہی سچ نہیں ہے لیکن ایک جو ٹیلر ہے نسچی طور پر وہ جب آتا ہے ہمارے متگنہ کے بعد پرنام جو آتے ہیں تو یہ پرکٹی کرن ہوتا ہے اس کو ہم میاج کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں اور ایک بات جان لیجئے کئی کبھی باتیں کئی طرح سے ہوتے ہیں لیکن بیہار میں جو اسٹھیتیاں ہیں جو پرستیتیاں ہیں نئے دور میں نئے میکنیجم جو دیموکریسی کا جو نیا میکنیجم بیہار میں ڈیولپ ہوا اس میکنیجم سے بیہار کے آم آباب میں ایک نیا اثر پڑا ہے اور اس اثر کا پرکٹی کرن اس چنان میں آپ کو دکھائی پڑے گا اور وہ آپ جو ہے لمبے انترال تک اس کا اثر رہے گا اور بہت لوگ مغالتے میں بھی رہے ہیں بھائی سکتی سنگھ سمجھ نہیں رہے ہیں سکتی سنگھ جھوٹ جانے سے سکتہ آ جاتی ہے اب ایسا ہے پرمود بابو پرمود بابو ایسا ہے سکتی بابو بابو چلا جائے جی آپ بولیں آپ ابھی تین پرانت میں چنا ہوگا ہے اس کا پرنام جو ہے وہ تو نورتشٹ میں نورتشٹ میں یہ سکتہ ہے جس بھارت سرکار میں جو رہتے ہیں وہ میکنیجم بیہار کر کے لیتے ہیں ارے بھائی تو میکنیجم میں آپ ماہر ہے تھا ہم آپ کو تو بگائی دیا یہ میکنیجم آپ کو موارک ہو اچھا شکتی آدف جی اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ اپنی نیجی رائے بتائیں ہمیں ذرا کہ آپ کو کیا لگتا ہے مہا گھٹ بندھن ساہت ہے یا سہما ہوا شکتی آدف جی دیکھئے جنتا کا میاج مہا گھٹ بندھن کے پرتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں جو ابھی تک کے جو رجحان آ رہے ہیں اور جو خبریں رپٹ آ رہی ہے جنتا کے وہ ساب ساب مہا گھٹ بندھن کے طرف جھوکا آپ دیکھ رہا ہے دعوے پرتدعوے ہر پلٹیکل پارٹی کر سکتا ہے اپنے اپنے چسمے سے سب کوئی دیکھ سکتا ہے بلکل ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے سب سے سمشیب میں تھوڑا تھوڑا جواب خرشید صاحب بہت چھوٹا سا جواب آپ کو کیا لگتا ہے ڈی اے سہما ہوا ہے یا ڈی اے اتصاہت ہے بیہار میں اپ چناؤ کو لے کر خرشید صاحب بہت سمشیب میں ڈی اے اتصاہت ہے ڈی اے اتصاہت ہے جے یہ جنتا میں اتصاہ ہے یہاں جو بکاست کے سپر میں چل رہا ہے بیائے کے ساتھ بکاست جنتا جو ہے اتصاہت ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے ویروضی کہہ رہے ہیں وہ بھی اتصاہت ہیں وہ کہہ رہے ہیں مہا گھٹ بندھن کے پکش میں ہے اور لہر ہے ان کے مطابق تو یہ آروپ لگاتے یہ کہنے پر مجبور ہیں آج جو ہے اپنا کہہ کر دن کا بھراس اپنے آپ کو یہ دلا رہے ہیں کہ کلو رو پر بٹا گیا چلیے بلکل لیکن شکتی عادف جی بریندر جی کو تو ہی چلیے ہمارے پاس وقت بلکل نہیں ہے وقت نہیں ہے شکتی عادف جی میں آخر میں ضرور آپ سے کہیں گے کہ پھر میں کہوں گا کہ ایک ذمہ دار میڈیا ہونے کے ناتے اگر اس طرح کا کوئی پرمان ہے آپ ضرور سامنے رکھیں آپ کی پارٹی سامنے رکھیں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے چلیے انتظار کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کامارے ساتھ جننے کے لیے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے پرموت کمار جی خرشید علم صاحب شکتی سنگھ یادف جی آزمی باری صاحب بہت بہت شکریہ دیکھتے ہیں کہ چناؤ پرنام کیا ہوتا ہے ابھی تو وقت ہے فلحال لیکن آروپ پرتیاروپ کا دور شروع ہو چکا ہے باد بے باق میں آج بس اتنا ہی پنیریہ زی بہار جھار گھنٹے ساتھ تمسکر